مراد آباد کے تھانا مجولہ چھیتر انترگد وپل ایجنسی پر تیرہ فروری کو چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا جس کے بعد پولیس نے اس معاملے کا سنگیان لیتے ہوئے جان شروع کر دی تھی پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے جس میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی چوری کیا گیا مال بھی برامت کر دیا گیا ہے ورس پولیس حدیشک ببلو کمار کا یہ کہنا ہے کہ چوری کیا گیا مال میں سات لاکھ پچاس ہزار کے ساتھ چین اور موبائل بھی برامت کر لیے گئے ہیں اور انہیں مال کی بھی برامدی کی کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے مراد آباد کی تھانا منجولہ پولیس نے تین چوری کے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے کچھ دن پورو ایک نیجی ایجنسی فرم میں آروپیوں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا پولیس نے تینوں شاتر آروپیوں کے پاس سے نقدی تین موبائل و اویت تمنچہ بھی برامت کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے چوری کیا گیا مال بھی برامت کر لیا ہے ایس ایس پی ببلو کمار نے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ تیرہ فروری کو تھانا منجولہ چھتر میں ایک ایجنسی کے گودام سے دیوار کاتھ کر تیرہ لاکھ بیس ہزار روپے کی چوری کر لی گئی تھی جس کے سمان میں تدکال مقدمہ درج کرتے ہوئے چھانبین کے لیے ٹی میں لگا دی گئی تھی اس گھٹنا کو انجام دینے والے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے پاس سے چوری کیے گئے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے برامت کر لیا گئے ہیں ساتھی ساتھ گھٹنا کے دوران غیب ہوا سی سی ٹی وی کا سی دی آر بھی ان کے پاس سے برامت کر لیا گیا ہے کچھ بیک موبائل فون اور اویت اسلحے بھی آروپیوں کے پاس سے برامت کیے گئے ہیں ایک آروپی پہلے ایجنسی میں کام کرتا تھا جس نے اس گھٹنا کو انجام دینے کی رنیتی بنائے اس کو پوری جانکاری تھی اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر راتری کے سمیں چوری کی واردات کو انجام دیا تھا گھٹنا کے بعد تینوں نے چار لاکھ چالیس ہزار روپے آپس میں بات لیے پوری نغدی کے برامتگی کا پریاس کیا جا رہا ہے دیکھیں تیرہ فروری کو تھانہ مجھولہ کے چھتر میں ایک بپل ایجنسیز ہیں اس کے گوداؤں سے دیوال کاٹ کر تیرہ لاکھ بیس ہزار روپے کی چوری کر لی گئی تھی جس کے سمبند میں تتکال مقدمہ درج کرتے ہوئے اے ایس پی سیویل لائنز اور اے ایس پی سٹی کے دوارہ گھٹنا اسطل کا نیشن کر کیا گیا اور ٹیمیں ہماری لگا دی گئی تھی آج ہماری ٹیم کو اس گھٹنا کو کاریت کرنے والے تین ابھیوکت تینوں کی گرفتار کرنے میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے اور ان کے پاس سے کل سات لاکھ پچاس جار روپے جو یہ چوری کیے تھے اس کو بھی برامت کرنے میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے ساتھی ساتھ گھٹنا کے دوران وہاں موجود سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر بھی یہ لے گئے تھے اور ڈی وی آر برامت کر لیا گیا ہے کچھ بیگ موبائل فونز اور عوید اسلحے بھی جو ان کے پاس سے برامت کیے گیا ہیں پوچھتاش میں ان تینوں ابھیوکت نے گھٹنا کو اقبال کیا ہے قبول بھی کیا ہے اور اس میں سے ایک ابھیوکت جو نرہندر ہے وہ وہاں انہی کے یہاں بپل ایجنسیز میں وہ پہلے کام کرتا تھا اور اسے پوری جانکاری بھی تھی اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر راتری میں جس میں ایک راج مستری بھی ہے اس نے دیوال کو کٹنے کا کام کیا اور ایک وقتی جو تیسرے وقتی نے باہر موٹرسائیکل پر ریکی کرنے کا کام کیا چونکہ انسائیڈر انفورمیشن تھی اسے معلوم تھا کہ پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے اور اس بھاری دھنراسی کی چوری جو ہے ان تینوں کے دوارہ کی گئی ہے گھٹنا کے اپران تینوں نے چار لاکھ چالیس اجار روپے آپس میں ایک ایک کے حصے میں آئی تھی تینوں نے بانٹ لیا تھا ان سب ہی سے سات لاکھ پچاس اجار روپے جو ہے وہ برامت کر لیے گئے ہیں سیس دھنراسی کی برامتگی کے بھی پریاس چل رہے ہیں دیکھئے ایک ابھیوکت جو برشپال ہے اس پہ شراب بھٹھی کی مقدمے پورب میں ہے جو ابھی تک جانکاری میں آیا ہے سیس ابھی تک کسی انہی کے اوپر کوئی مقدمہ پرکاس میں نہیں آیا ہے چھانوین چل رہے ہیں سیس ابھی تک کسی انہی کے اوپر کوئی مقدمہ